میں گلام نبی ہوں ٹھیک ہے جی میں گلام ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی جو ہے میری آزاد سوچ ہے ٹھیک ہے جی میں آزاد تھا آزاد ہوں اور آزاد رہوں گا یہ اب کوئی فروٹی ہے کوئی پیفسی کر رہا ہے کوئی وہ ہے کاروبار ہے ٹھیک ہے اب کوئی جذباتی ہو کے آزاد صاحب کے یہاں سے اس کی پوری مذہب مرموٹ کرتے ہیں یہ بھی جاتا ہے آزاد صاحب اب آزاد نہیں رہے کس وجہ سے آزاد نہیں رہے کس ملپ کس بلبوتے پہ لوگ کہتے ہیں کہ کہنے پہ کام کر آج محبوبہ جی جو ہے بڑی آواز میں کہتے ہیں آزاد صاحب نے جو ہے لوگوں کی امیدیں جو ہے ماری ہیں ایسی کوئی بات وہ تو تین سال انہی کے ساتھ رہے نا تین سال انہی کے ساتھ سازباز کر رہے ہیں آگے جا کے الیکشن کے میدان میں ہم دیکھیں گے کون کتنا پانی میں ہے اب جو یہ راجنیتی سیاست کرتے ہیں یہ جذباتی سیاست ہے سیاست کے چلتے کئی ساری ایسی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں جو چھپی ہوئی تھی اب سیاستدان کس طریقے سے اپنے الفاظ یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور جب سے آزاد صاحب نے کانگریس سے علایدگی اختیار کی ہے اور جب سے کانگریس میں نئے پد جن لوگوں کو ملے ہیں وہ کس طریقے سے بیان بازی کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ بلاخر آزاد صاحب نے نئی پارٹی تشکیل دے دی ہے جس کا نام جو ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی رکھا گیا ہے اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے کئی سہرے ایسی لیڈران ہیں جو کہ کانگریس کے رہنما رہ چکے تھے اسی سب کے بیچ ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے لیڈر کیسر سلطان جن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں باتچیت کرنے کے لیے گاندربل کی شان ہے اور گاندربل کی آواز ہمیشہ آگے رکھتے ہیں سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے بہت بہت شکریہ جعوید صاحب آپ کا بھی سوال رہے گا سیاست بدل رہی ہے اور سیاست کے چلتے بیان بازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے بھی آزاد صاحب کے ساتھ جو ہے کانگریس سے آلائیدگی اختیار کر لی کیا کانگریس میں کونسی ایسی کمی تھی کانگریس کی کونسی ایسے مدے منشور آپ کے ساتھ مل نہیں رہے تھے جو آپ نے نئی پارٹی آپ لوگوں نے تشکیل دی آزاد صاحب نے اور اس پارٹی میں آپ نے بھی شرکت کی بلکل بسیکلی آپ یہ جو الہیدگی کا جہاں تک سوال ہے ہم نے جو آزاد صاحب نے کنارکشی کی ہے کانگریس پارٹی سے وہ پچھلے دو سال سے جو ہے آزاد صاحب نے بخوبی ہائی کمانڈ کے سامنے رکھے ہیں وہاں پہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس میں بلکل لیڈرشپ کریسز ہیں وہاں پہ ایک سپیس کریٹ ہوئی ہیں جہاں پہ ایک ہر جو یہ ہوتا ہے ہر اتھارٹیز جو ہوتی ہیں جو ہمارے جو اس میں پیرنٹ جو تھے جیسے گلانبی آزاد صاحب تھے یا جو احمد پٹیل جی تھے موتیلال وورا جی تھے ٹھیک ہے موتیلال جی وہ تو ایکسپیر ہو گئے ٹھیک ہے یا احمد پٹیل جی ایسے کئی دگج لیڈر تھے یا کپل سبل جی کی بات کریں گے ٹھیک ہے ان کی جو وچھار تھے ان کی جو انہوں نے جو سجیشنز دی تھی ان کو کمپلیٹلی اگنور کیا تھا ہے کمانڈ نے ٹھیک ہے جس کے ریزلٹس میں جی ٹوئنٹی تھری آگیا پھر مارکٹ میں آپ نے وہ پتا ہے جی ٹوئنٹی تھری میں بہت سارے ایسے لیڈران تھے جنہوں نے اپنا کھون پسینہ جو ہے وہ ایک کر کے کانگریس کو بنایا تھا جو اندرہ اندرہ گاندی جی کے وقت سے پھر اس کے بعد راجیو جی کے ساتھ یا نرسیمہ راو جی تھے کانگریس کے جو یہ ہے دیکھش رہے تو اس کے چلتے چلتے راہل جی پہ بات آگئی ٹھیک ہے راہل جی کا کیا ہے کہ اس کا طور طریقہ جو پہلے ہی پارٹی میں آگیا کہ ہم نے یوت کو لانا ہے ٹھیک ہے اس پہ کوئی آپ پتی کسی کی نہیں تھی یوت کو لانا ہے نئے انٹرنس دیں گے ہم جو ڈیزرو کرتے ان کو لانا ہے یہی آزاد صاحب کا بھی کہنا تھا اور یہی جو ہے سینئر لیلرز تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا اب یہ کہاں پہ کلیش کہاں پہ آگئے کلیش یہاں آگئے کہ راہل جی کہہ رہے تھے کہ ہم پیراشیٹ انٹری دیں گے جو من میں آئے کہ وہ کریں گے آزاد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جی الیکشنز کرانے ہیں راجب ہو یا کوئی ڈسٹک لیول ہو ہر ایک جگہ پہ جو ہے الیکٹڈ ہمارے جو لیڈر ہے الیکٹ ہو کے آ جائے اس سے کیا ہے میریٹ بیس پہ ہم فیصلہ لیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں وہی پارٹی میں آکے سپیس کو فل کر سکتے ہیں اس وجہ سے اس کارن سے جو ہے آپس میں ایک مدبیڈ ہو گئی آپس کے جو ہے کہ کچھ کلیشز آگئے آزاد صاحب نے کلیر میسیج دیا تھا ایون انہوں نے کچھ لیٹرز بھی ڈریفٹ کیے تھے جو پارٹی ہائی کمانڈ کے پاس گئی ٹھیک ہے اس پہ کوئی ویچار نہیں ہوئے اس پہ کوئی کنسس بنی نہیں ان کی ٹھیک ہے پھر آزاد صاحب نے جو ہے اس نے کنارہ کشی کی اور ساتھ ہی آپ کو پتا ہے جمہ کشمیر کا جو جوان ہے یا جمہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ آزاد صاحب کو یا کانگریس کی بات ہم کریں گے کانگریس کو آزاد صاحب سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے بھی یوہا ہے میری بات کیجئے یا میرے ساتھ جو پچھلے دس سال سے جڑے ہیں ٹھیک ہے سب ہی جو ہے وہ آزاد صاحب کو جانتے ہیں کانگریس کا تو آپ کو خود پتا ہے جو ہی آزاد صاحب نے یہاں سے کانگریس سے ایگزٹ کیا آپ نے دیکھا کہ ریزگنیشنز کتنی آگئی ٹھیک ہے کانگریس جو بنی تھی یہاں پہ جمہ کشمیر میں وہ آزاد صاحب کے نیتورت کانگریس کا کانگریس لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ آزاد صاحب نے کانگریس پہ انویسٹ کیا تھا اور باقی جب انہوںیں واپسی دینے کا وقت تھا ہے تو آزاد صاحب نے علیہت کی اختیار کر لی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آزاد صاحب نے پہلے یہ دیکھ لیجئے آپ 1975 سے لے کر دو ہزار دوگ تک کانگریس کا کہی یہاں پہ کوئی نامنشان نہیں دو سیٹے چار سیٹے پانچ سیٹے سمیت رہتی تھی ٹھیک ہے ان کا کوئی یہاں پہ ایگزسٹنس تھی نہیں آزاد صاحب یہاں پہ آگے انہوں نے پارٹی کو کمانڈ میں لے لیا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ پی سی سی بنے اس کے بعد آپ دیکھیں لیجئے کہ یہاں پہ کانگریس میں کیا گروہ تھائی ٹھیک ہے کانگریس کا آزاد صاحب نے تو تیرہ مہینے جیل میں بھی نکالے آزاد صاحب نے تو اتنے جو پروٹسٹ ہیں مندرہ جی کے ٹائم سے لے کے پھر سونیا جی کے ٹائم تک جتنے بھی حلہ بول ہوتے تھے کانگریس میں آزاد صاحب تو اس میں لیڈ کرتے تھے آزاد صاحب ہی تو یو پی میں جنرل سکری رہے ہیں بیس سال تک ٹھیک ہے آزاد صاحب ہی تو بہت سارے راجب ہوتے تو کانگریس نے دیئے نا پرفارنس پہ دیتے ہیں نا وہ پرفارنس پہ آتے ہیں ہوتے عہدے تھوڑی آئیں گے کہ جس بندے کی پرفارنس نہیں ہے جیسے کہ ہم لیں گے سمپل سی اگزامپل ہے سٹوڈنٹ کی بات کریں گے سٹوڈنٹ کوئی پرفارنس نہیں کر رہا ہے تو عہدے کہاں سے دیں اس کو پاس کہاں کریں گے اس کو دوسرے کلاس میں اپگریڈ کہاں کریں گے آزاد صاحب ایک ایسے وقتی ہے جنہوں نے کام کر کے پھر حاصل کی ہے یہ پد ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی پرفارنس نہیں کیا اگر پرفارنس نہیں کیا ہوتا تو اس کو کہاں سے اپگریڈ کرتے کہاں سے اس کو پرموٹ کرتے یہ بھی جاتا ہے آزاد صاحب اب آزاد نہیں رہے کس وجہ سے آزاد نہیں رہے کس ملب کس بلبوتے پہ لوگ کہتے ہیں کہ کہنے پہ کام کر رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آزاد صاحب نے جو ہے اپنی سوچ لے کے چلتے ہیں انہوں نے کہا میں گلام نبی ہوں انہوں نے پوری سبا میں کہا براملہ میں کہا جمعہ میں کہا میں گلام نبی ہوں ٹھیک ہے جی میں گلام ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی جو ہیں میری آزاد سوچ ہے ٹھیک ہے جی میں آزاد تھا آزاد ہوں اور آزاد رہوں گا یہ آزاد صاحب جو ہے انہوں نے ابھی کنارہ کشی کی یہی کہ اس کی سوچ نہیں مرنی چاہیے انہوں نے کمپلیٹ کلیر میسیج اپنی رکھی پارٹی ہائی کمانڈ کے سامنے میں نے جی کوئی یکنا نہیں ہے میں نے جی اپنی تھوٹ یہ ہے میری ایک آزاد تھوٹ ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ بٹھائی نہیں رکھوں گا تیس سال جیسے آپ کام کر رہے ہو جیسے آپ کا ورک کلچر ہے کانگرس تو بیس سال نہیں آئے گی اس طرح سے سطح میں تو میں جی ہوں میں اپنی سوچ کو نہیں مار سکتا ہوں اگر آزاد صاحب کی بات کریں گے گلامی کی تو آزاد صاحب اپنی پارٹی لے کے نہیں آتے آزاد صاحب بی جی پی کے ساتھ ملتے نا آزاد صاحب کچھ اور پارٹی کے ساتھ ملتے نا آپ دیکھئے ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا کھلاسہ نہیں ہے آپ دیکھئے ان سی پی کے سائٹ سے یا ممتہ جی کے سائٹ سے کتنی آفرز آئی ہے آزاد صاحب کو یہ تو میڈیا پہ بات ہی نہیں آئی نا آزاد صاحب نے اس راجعہ سبہ سیٹ کو انکار کیا ٹھکرا دیا راجعہ سبہ سیٹ کو دوسری پارٹی سے اس نے کہا کہ نہیں میری سوچ جو ہے میں کسی کے ساتھ اس کو مکس اپنی کروں گا میں خود آؤں گا میں لوگوں کے بیچ میں آؤں گا سوال آپ سے رہے گا سوال آپ سے رہے گا کہ ایڈیالوجی کی بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پارٹی جو دو سال دہی سال پہلے بنی ہے اپنی پارٹی کی بات کریں یا پھر بی جے پی کی بات کریں یا پھر آزاد ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں ایڈیالوجی سیم ہے تو پھر الگ کیا ہے اس پارٹی میں الگ کیا ہے الگ کیا سوچ دیکھئے آزاد صاحب کا جو ہے ہمارا ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی جو ابھی ایجنڈے میں ہے وہ یہ ہیں پہلے ہم سٹیٹ اسٹوریشن کیلئے ہم پریاس کریں گے پوری طریقے سے ہم لٹتے ہیں آزاد صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سب جوڈس ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم نے جی اس کے لئے نہیں لٹنا ہے ہم لٹیں گے ہم فائٹ کریں گے بٹ کورٹ میں فائٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک مادہ موت ہے نا اس کے لئے ایک یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ٹو تھری میجاتی چاہیے پارلیمنٹ میں یا تو ہم نے جی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کورٹ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ فائٹ کرنا ہے بٹ اب یہاں پہ ایجنڈا کی بات آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا سے ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے ایجنڈا ہمارا ایک سٹوٹ رسٹوریشن ہے اور دوسرا جو ہمارے لینڈ رائٹس ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرا جو ہمارا جو ہے یہ جوب گیرنٹ ہے ہاں اس چیز پہ ہم پہلے ہاں یہ ابھی اہم مددے ہیں اب کوئی دوسرا اور اسی پارٹی کا کوئی کام کر رہا ہے بٹ یہ اہم مددے بھی ہے نا جمعہ کشمیر میں اس پہ یہ نہیں ہے کہ میں کون سا ایجنڈا لے کے نیا آؤں گا پہلے ہم مددے پہ یہ بات کریں گے ٹھیک ہے جی اس میں ابھی وہ بھی گز گئے ہیں کہ ابھی پی ڈی پی پی اسی پہ گسی ہوئی ہے وہ جی اس میں تو پہلے ان کا پی ڈی پی ورگا لارہی ہے لوگوں بلکل بلکل ورگا لارہے ہیں انہوں نے جو سیلف رول کا نعرہ دیا تھا اس پہ بھی انہوں نے جو ہے لوگوں کو بیوکوب بنایا انہوں نے ہیلنگ ٹیچ کا نعرہ دیا تھا ہیلنگ ٹیچ کے لیے بھی انہوں نے بیوکوب بنایا کون سا ہیلنگ ٹیچ اس میں تو فیلنگ ہی نہیں تھی ٹھیک ہے جی یہ جو ہے ابھی آپ دیکھئے ان کا ان کی کیفیت دیکھئے آپ انہوں نے سوج بوجھ کے سوج بوجھ سے باج پا کے ساتھ ہاتھ ملایا کولیشن میں رہے گوریمنٹ میں رہے دو سال دائی سال پھر اس کے بعد ٹھیک ہے ان کے ساتھ آئیلہ ایدہ کی اب یہ بول رہے ہیں کہ تین سو ستر بی جے پی نے جب ان کو فینکا فینک دیا بی جے پی نے اس کے بعد یہ آج یہ تین سو ستر کی بات کیجئے مجھے ایک چیز بتائیے برائی کرم جنتہ کو سب پتا ہے لوگوں کو سب سمجھا رہا ہے آج محبوبہ جی پریس کانفرنس بھی دیتی ہے آج محبوبہ جی جو ہے بڑی آواز میں کہتے ہیں آزاد صاحب نے جو ہے لوگوں کی امیدیں جو ہے ماری ہیں ایسی کوئی بات وہ تو تین سال انہی کے ساتھ رہے نا تین سال انہی کے ساتھ سازباز کر رہے ہیں تین سال تو انہوں نے پاور جو ہے وہ چیز کیا پاور کو فائدہ اٹھایا آج اسی بات پہ لے کے جمہو کشمیر کے عوام کو بیوکو بنا رہے ہیں ہم جی تین سو ستر کے پیچھے ہیں ہم جی ایسے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں یہ اہم مدہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا سیم ہے الطاف صاحب کا سیم ہے یا سجاد گنی لون جی کا سیم ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اہم مدہ ہے تو اہم مدہوں پہ ہی پہلے بات ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے اب سیاستدان اپنی بیان بازی یوز کر رہے ہیں یعنی کہ جس طریقے سے بیان آتا ہے چاہے آزاد صاحب کے خیمے کی بات کریں یا پھر کانگریس کے لیڈرز کی بات کریں کچھ واہیات لفظ یوز کیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ پچھلی ماضی کی بات بات اٹھائی جاتے کہ جناب آپ پہلے آئس کریم بیجتے تھے آپ پہلے باورچی تھے آپ کریشر والے ہو آپ ڈمپر والے ہو تو اس طریقے کی جو ہے باتیں کی جاتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سیاست میں شعبہ نہیں دیتی یہ چیزیں جمعوں میں جو اجلاس ہوا آزاد صاحب نے جو پارٹی کے جو پہلا اجلاس کیا جمعوں میں وہ آن ریکارڈ ہیں وہاں پہ اس نے کلیر لی اپنے باشن میں بولا ٹھیک ہے جی کہ ہمیں کوئی گالیاں دے ہمیں کوئی برابلا کہے ہم اس کو یہاں سے دعائے دیں گے آپ آگے بڑھو آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ سفلو آگے جا کے الیکشن کے میدان میں ہم دیکھیں گے کون کتنا پانی میں ہے اب جو یہ راجنیتی سیاست کرتے ہیں یہ جذباتی سیاست ہے ٹھیک ہے ہم اس کی پوری نندہ کرتے ہیں سب سے بڑی بات جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشربالکل مخلوقات بنایا ہے ٹھیک ہے جی ہم میں وہ ایک چیز رہنی چاہیے کہ نہیں کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی چیز غلط ہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی چیز غلط ہے یہ فرق کرنے کے لیے اب کوئی فروٹی ہے کوئی پیفسی کر رہا ہے کوئی وہ ہے کاروبار ہے ٹھیک ہے اب کوئی جذباتی ہو کے ازاد صاحب کے یہاں سے اس کی پوری مذہبت ہوئی ہے آپ کے خیمے سے بھی یعنی کہ ازاد صاحب کے لیڈرز کی جانب سے بھی جو ہے اس طرح میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ جذباتی جو ہے وہ جذبات جذبات کے آرڈ میں کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ازاد صاحب کے جو ہیں آہ فاتح خانی کی ہیں اس وہ تو زندہ تھے انہوں ان کو مرہوم لے کے چل پڑے وہ وہ گلت بات ہے پھر یہاں سے بھی جذبات میں آگئے لوگ انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے ازاد صاحب کے جو ہامی ہے میں جی ازاد صاحب کا ڈائی آٹ ہوں ٹھیک ہے میں بھی اب آگئے میڈیا میں میں نے بھی بڑا برا کلا کہا کسی کے بارے میں ایسا ہے جی ایسا تو یہ جذباتی جو ہے یہ جذباتی سیاست ہے اس کے لیے ازاد صاحب بھی پوری طریقے سے نندہ کرتے ہیں کہ ہم نے جی پورے باشعور حساب سے بیٹنا ہے کیونکہ ہم جو ہیں ہم جنتا کی امیج لے کے ہیں ہم جنتا کے فیس ہے we have a face value in market so we should not indulge ourself in these kind of stupid things اس کی clearly مذہبت ہوئی ہے ایک آخری سوال آپ سے رہے گا مختصر سا جواب ہونا چاہیے آتے وقت میں آپ کے اپوننٹ جو ہے کانگریس بھی کھڑا ہوگی کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے آزاد صاحب کی پارٹی survive کر پائے گی نہیں کانگریس کا تو کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں کانگریس کا یہ exist ہی نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھئے آزاد میں نے آپ کو پہلے ہی یہ چیز بتائی یہ آزاد صاحب کی نیترط میں سارا کچھ ہوا تھا یہ جو عمارت بنی تھی ایک بڑا سا بگیجہ جو بنا تھا جس میں بڑے فول لگے ہوئے تھے یہ آزاد صاحب کی نیترط میں ہوا تھا آزاد صاحب نے اس کو خود بنایا تھا ٹھیک ہے جی اب کانگریس تو یہاں پہ مری ہوئی ہے کانگریس کی کوئی existence نہیں ہے ادھر دو تین بچے ہیں بنال سے لے کے ادھر دورو شہباد تک ٹھیک ہے گروہ میں آکے وہ کمرے میں لپیٹ کے وہ باتیں کرتے ایسا کچھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے انہوں وہ وہی باتیں کرتے جو تین تین الیکشنز ہار کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے پاتی اڈیکشی بنے تھے ویسے لوگ ان کے ساتھ کون سا کمپیٹشن ہے ان کے ساتھ کوئی کمپیٹشن نہیں ہے یہ آزاد صاحب کہ ہم انشاءاللہ ہم آنے والے چناو میں اچھا پرفارم کریں گے اور ہمیں جو جنتہ پر بروسہ ہے انشاءاللہ وہ قائم رہے گا خیر جس طریقے سے سیاست کی بات ہوتی ہے تو جمہو کشمیر میں سب سے پہلی نظر ہوتی ہے تمام سیاستدانوں کی نظر جمہو کشمیر پر ٹکی ہوئی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کس طریقے کا ماحول ہمیں سیاست میں دیکھنے کو ملے گا کئی ساری نئی پارٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں اور کئی ساری پارٹیاں جو ہے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی آپ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کون سی پارٹی بازی مارے گی اور کس طریقے سے حکومت بنائے گی اور کس طریقے سے جمہو کشمیر کی عوام کا جو ہے سوچا جائے گا اس وقت ہمیں ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے کئی سار سلطان جن جو کہ آزاد صاحب کے خیمے سے ہی ہیں اور ایک واحد جسٹر گندر بل سے ایسے لیڈر ہیں جو کہ آزاد صاحب کے شانہ بشانہ چلتے ہیں دیکھتے رہیے ڈیٹائی پرائٹر جعوید خان کے ساتھ